امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو دو آپشن دیئے ہیں تسادم یا الیکشن تیسرا جلسہ تھا امران خان کا حکومت سے جانے کے بعد حکومت ختم ہونے کے بعد اور تیسرے جلسے میں تین اہم باتیں کی امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا الٹی میٹم دیا بلکہ اور نشانہ بنایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو براہ راست نشانہ بنایا اور نشانہ بننا تھا کیونکہ امران خان صاحب کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے اور اس لیے ایڈوانس میں وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور امران خان نے حکومت گرانے کے لیے یعنی موجود ہے تعدی حکومت جو ابھی بنی ہے گیارہ اپریل سے اور ابھی تو حکومت نے پروپر کام بھی نہیں شروع کیا ایک مفاقی کابینہ کا ایک ہی اجلاس ہوا ہے اور ابھی کلمدان کا تقسیم ہونا ابھی باقی ہے ابھی گورنرز کا تقرر ہونا باقی ہے ابھی تو اس حکومت نے ایک گورنر بھی اپنا نہیں لگایا لیکن امران خان صاحب میدان میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے تین جلسے جکے بعد دیگرے کر دیئے اور تین جلسوں کے بعد اب اگلا جو پلان ہے وہ مرتب کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے پوری قوم کو تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے قوم ظاہر ہے مطلب اپنی پارٹی کو اپنے قائدین کو تو پہلا جلسہ امران خان صاحب کا ہوا تھا تیرہ اپریل کو اور یہ جلسہ ہوا تھا پشاور میں فوری طور پر پشاور میں جلسہ کر سکتے تھے امران خان صاحب کیونکہ پشاور میں ان کی حکومت تھی اس کے بعد سولہ کو کراچی میں جلسہ کیا اچھا جلسہ کیا وہاں پوزیشن میں ہونے کے باوجود پی ٹی ای کا جلسہ اچھا ہوا اور آج کل لاہور میں جلسہ کیا انہوں نے اور لاہور کا جلسہ اکیس کا اچھا جلسہ ہوا مینارے پاکستان پر اور مینارے پاکستان پر جلسہ کرنا بزاتے خود یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے تو امران خان صاحب مینارے پاکستان پر جلسے کرتے ہیں مسلسل کرتے ہیں بلکہ اب تو پچھلے دنوں پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا تھا مینارے پاکستان پر سیاسی جماعتیں جلسے نہیں کیا کرتی لیکن امران خان صاحب مینارے پاکستان پر جلسہ کرنے کا چیلنج نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس پر پورا بھی اترتے ہیں تو کل کا جو جلسہ تھا نسبتاً پچھلے جلسوں سے کم پرجوش تھا تعداد میں بھی کم تھا لیکن ہوا اچھا جلسہ ہوا جلسے سے زیادہ اہم تھا امران خان صاحب کا پیغام امران خان صاحب کا بیانیاں جو وہ لے کر چل رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ امران خان صاحب کا بیانیاں آہستہ آہستہ پگھلے گا اور کل کے جلسے میں بھی پگھلتا نظر آیا کل انہوں نے باتیں کی میٹھی میٹھی باتیں کی اپنے کارکنوں کے لیے اپنے فالورز کے لیے اداروں کے لیے اداروں کے اوپر انہوں نے جس طرح پہلے سوال اٹھاتے تھے جس طرح پہلے تنقید کرتے تھے اس طرح تنقید نہیں نظام انصاف کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے لیکن وہ جو رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولنا اور پھر وہ معصوم آنا سوال تو امران خان صاحب نے معصوم آنا سوال آج نہیں کیا آج کہا کہ اچھا چلنج ہی ہو گیا اب اس کا تدارک کریں ازالہ کریں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اوپشنز دیئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو یاد ہوگا جب امران خان کے خلاف تحریک ادب میں اعتماد آئی تھی تب بھی امران خان صاحب ہی اوپشن دے رہے تھے کہ یہ اوپشنز ہیں میری جان چھوڑوا دیں اوپشنز کیا ہیں اب تحریک ادب میں اعتماد واپس لے لیں میں اسیمبلیاں توڑ دوں گا اور پھر باقی اوپشنز ان کو دیا گیا تھے ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ اوپشنز کی بات کر رہے ہیں تو صرف آپ کا اوپشن نہیں چلے گا دوسرے اوپشنز بھی ہو سکتے ہیں تو ان اوپشنز پر اگر آپ آئیں یعنی استفادے دیں تحریک ادب میں اعتماد خود بخود غیر محصر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اعتماد کا سامنا کریں اور سامنا تگڑا کریں تو وہ اوپشنز تو امران خان صاحب اس وقت ڈسکس کر رہے تھے لیکن اب امران خان صاحب جو یہ بیانیاں لے کر چل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے سازش میں ملوث ہیں پھر پہلے وہ اداروں کو بریکٹ کر رہے تھے اب اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی یعنی سازش اور غلطی میں فرق ہوتا ہے پہلے سازش میں ملوث قرار دے رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ فورا انتخابات کروائیں یہی ایک طریقہ ہے تو تین جو بڑی باتیں میں نے آپ بتائی اس میں جو سب سے زیادہ باقی یہ جو امران خان صاحب کا منصوبہ کیا ہے وہ اب اداروں کو دباؤں میں کس طرح لانے کا سوچ رہے ہیں لا پائیں گے نہیں لا پائیں گے وقت بتائے گا لیکن ان کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک چیز تیہ ہے امران خان صاحب کی حد تک اس پر عمل ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا کامیاب ہو پاتے نہیں ہو پاتے وہ یہ کہ امران خان صاحب اس حکومت کو ہفتوں میں گرانا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لمبا انتظار نہیں کریں گے ابھی کیونکہ امران خان صاحب نے جو آخری جلسہ مینار پاکستان پر کرنا تھا تین جلسے ہی کرنے سے انہوں نے آگے کیونکہ جیسے جیسے اب دن آگے جا رہے ہیں ظاہرے لوگ اعتقاف میں بھی بیٹھیں گے پھر عید کی تیاریاں ہوں گی اس طرح اب امران خان صاحب کی تحریک عید تک پریکٹیکل ہی انہوں نے موتل کر دیا اور عید کے بعد دوبارہ ہوں گے متحرک جلسے میں کل کے انہوں نے جو میں نے گزارش کی نا دو آپشنز تھی ہیں تصادم یا الیکشن انتخابات اب تصادم کی طرف امران خان صاحب جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے لیکن اشارے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں تصادم کی طرف جاؤں گا یہ اس طرح کی باتیں امران خان صاحب کر رہے ہیں پہلے میرا خیال ہے میں ہاں ایک اعتراف بھی کیا نا سچ توشا خانہ والا اعتراف پر پہلے چلتے توشا خانہ والا اعتراف پر امران خان صاحب کہتے ہیں وہ جو تحائف خانہ ہیں جہاں پر بطور وزیراعظم تحفہ ملتے ہیں اور وہ تحفہ وہاں جمع کروائے جاتے ہیں پھر جس کو کوئی تحفہ اچھا لگتا ہے تو وہ تحفہ خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے سجا لیتا ہے کہ ہمیں تحفہ ملاتا تلوار ہوتی ہے کھنجر ہوتا ہے کالین ہوتا ہے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں گھڑیاں ہوتی ہیں ہار ہوتے ہیں وہ مہیروں کے وہ سارا کچھ تو امران خان صاحب نے تحفہ خرید کر سستے داموں خرید کر مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچے اور بلکہ وہ تو اپنے انہوں نے ریٹرنز میں بھی اپنی ذرائع آمدن میں بھی جو ان کے پیچھے انہوں نے جمع کروائے تھے اس میں بھی انہوں نے جمع کروائے لیے کہ میں نے توشہ خانے سے تحفہ بیچ کر یہ مجھے آمدن ہوئی تو یہ بھی انہوں نے کر دیا یہ بھی کمال امران خان صاحب نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر بیچ دیا تحفہ تو کیا ہو گیا میں نے اپنے گھر کے نیچے والی سڑک بنائی ہے وہ ایک پورا امران خان صاحب نے ایک پہاڑ خریدا ہوا ہے بنی گالا جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر ان کا گھر ہے تو وہاں پر راستہ جو مین روڈ ہے وہ جاتی ہے بنی گالا کی طرف تو گزر کر اینڈ پہ امران خان صاحب کی طرف وہ سڑک جاتی ہے تو عام جو سڑک ہے وہ تو سرکار کی بنی ہوئی ہے لیکن وہ جو پہاڑ امران خان صاحب کی پہاڑ کے اوپر سڑک جاتی ہے وہ سڑک ظاہر سرکار نہیں بنواتی تھی کہ جی آپ کے گھر ہے آپ اپنی سڑک خود بنوائیں اور گھر بھی ظاہر ہے امران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ ساکم نصار صاحب نے اس کو کیا تھا کیا ہوتا ہے وہ نہیں تھا اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی اس طرح منظور ہوا ہوا نہیں تھا اینڈو سی نہیں تھا اس گھر کا تو بہرحال تو ساکم نصار صاحب نے ان کو جو تحلقے پھل کے جرمانے ڈال کے ان کے گھر کو لیگل حیثیت قانونی حیثیت دے دی تھی قبضہ نہیں تھا لیکن وہاں گھر بنایا نہیں جا سکتا وہاں پر اینڈو سی نہیں تھا امران خان صاحب کے پاس تو بہرحال تو وہ کہہ رہے تھے جی میں نے وہ اپنے گھر کی سڑک بنوائے لی اس سے عام آدمی کا فائدہ ہوگا بھی آپ کے گھر جانے والی سڑک جو یعنی آپ کے دروازے سے پریکٹیکلی شروع ہوتی ہے نا یہ اس طرح ہے کہ کسی کا کوئی مکان ہو کسی کی کوٹھی ہو مین سڑک تو گزر رہی ہے لیکن کوٹھی کے اندر جو راست جاتا ہے وہ اگر آپ نے بنوالیا کسی نے فارم ہاؤس بنوائے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں کہ فارم ہاؤسز تو فارم ہاؤسز میں یہ ہوتا ہے کہ مین روڈ سے جو فارم ہاؤس کے اندر سڑک کیا ہوتی ہے فارم ہاؤسز کے دروازے سے اندر جاتی ہے نا تو وہ عمران خان صاحب نے اپنی پروپرٹی کے اندر جو سڑک بنوائی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا انہوں نے وہ کہہ دیا جب عام آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے آج انہوں نے ایک اور چیز کی ہے نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا جب انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلائی تھی یا پھر نواز شریف صاحب کے جب معاملات ڈان لیکس کے بعد خراب ہوئے تھے اس کے بعد جو نواز شریف صاحب جلسے کیا کرتے تھے اور خاص طور پر مجھے کیوں نکالا تحریک میں جلسہ مجھے یاد ہے کہ پشاور کا جو جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا ویسا جلسہ ابھی تک کوئی نہیں کر پایا یعنی اس جلسے کے بعد کسی کا جلسہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا بہت بڑا جلسہ تھا میاں صاحب کا پشاور والا تو پشاور والے جلسے میں نواز شریف صاحب نے علامہ اقبال کا ایک شیر پڑھا تھا اور پھر کراؤڈ کو کہا تھا کہ پڑھیں اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی عمران خان صاحب نے نکل ماری نواز شریف صاحب کیونہوں نے کہا کہ اقبال کا ایک شیر کا جو میں کچھ لائنز جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں شیر تو نہیں پڑھا انہوں نے لیکن اس کا مطلب انہوں نے پڑھا کہ جس رزق سے پرواز میں کوتا ہی آتی ہو تو وہ رزق نہیں ٹھیک ہوتا عمران خان صاحب نے کہا وہ غلامی کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر انہوں نے باقی بھی باتیں کی تو نواز شریف صاحب کی بہرحال انہوں نے نکل اتارنے کی کوشش کی حلف لیا آپ نے لوگوں سے آج نہیں کل کل حلف لیا آپ نے لوگوں سے اور حلف میں انہوں نے جو حلف تھا وہ بڑا مطلب آج کل عمران خان صاحب پیچھے ایک کوئی تقریب ہوئی تھی جب انہوں نے ان کے خلاف تحریک ادر محتمال آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ایک حلف لوگوں سے لیا تھا اور وہ حلف یہ ہے کہ سب پاکستان کی حقیقی آزادی تک جدو جہد جاری رکھیں گے اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تحریک جاری رہے گی ہاتھ اٹھوا کر پراپر حلف لیا گیا جس طرح ہوتا ہے بھائی جس طرح ہوتا ہے تحریک میں یا جو ایجیٹیشن میں لوگ جاتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو بہرحال اب میں آتا ہوں دوسرے معاملات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ میں نے آپ کو کچھ روز پہلے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ٹارگٹ اب الیکشن کمیشن ہوگا دو روز پہلے کی بات ہے دو تین روز پہلے کا میرا وی لاغ پڑا ہوگا ہے الیکشن کمیشن پر عمران خان صاحب نے پراپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی اس کی ریزن میں نے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کا اب اگلا منصوبہ الیکشن کمیشن پر حملہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانا ہوگا بھرے جلسے میں عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے مسلمی قنون والوں کے لیے کہ ان کو عدہ دے دیں کیونکہ جتنا پی ٹی آئی کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں مسلمی قنون کے لوگوں کو بھی شرم آتا ہوگا کہ ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے جتنا یہ چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دے رہے ہیں اور اب یہ توشہ خانہ کہہ رہا ہوں یہ جو فورین فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی ہمارے خلاف فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ سنیں اور تینوں کا ایک ساتھ فیصلہ دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا جائے اب یہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی تقریر ہوئی اسی جلسے میں کل تو قریشی صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو ناہل کرنے عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کیس میں ثبوت نہیں دے سکے اپنے حق میں ان کے خلاف جو چیزیں ہیں جو سکروٹی میں چیزیں ثابت ہوئی ہیں جو جالی اکاؤنٹس بنے ہیں جو پیسے آئیں ہیں کہاں سے کیسے کس طرح آئیں وہ سارا کچھ پتا چل گیا ہوا ہے تو اس میں جو ممنوع فورن فنڈنگ ہے باہر بیرون ملک وقیم پاکستانیوں سے فنڈ کٹھا کرنا کوئی ایسو نہیں ہے لیکن جو ممنوع فنڈنگ کہی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ غیر ملکی شہریوں سے جو پاکستانی نہ ہوں غیر ملکی فرم سے تو وہ والا پیسہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ اکاؤنٹس آگئے پھر وہ اکبر اس باہر بردعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ اسکروٹی میں تو بہت کچھ سامنے آ گیا تو اب تو صرف سمات ہے فائنڈنگ سے الیکشن کمیشن نے دینی اور حکومت کو بتا دینا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر حکومت فیصلہ کرے گی اور حکومت نے کل عدم کرنے کا پروسیجر کرنا ہوگا تو وہ عدالت کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی طرف چلی جائے گی عمران خان صاحب کا فوکس چیف الیکشن کمیشنر کا ذکر کر کے نام لے کر یعنی نام تو نہیں لیا لیکن یہ کا چیف الیکشن کمیشنر وہ مسلمی قنون کے ہیں اور مسلمی قنون کے عددار بچ جائے اس طرح کام کر رہے ہیں تو یہ حفظ ماہ تک قدم احتیاطن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو ایڈوانس میں ان کو کریں متنازعہ جس طرح بقول عاصف زرداری کے جو امریکی سازش کا عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ امریکہ میں گرفتار برطانیہ میں گرفتار ہوئے ان کے ساتھی عارف نکوی جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں امریکہ کو مطلوب تھے برطانیہ میں گرفتار ہوئے امریکہ چلے گئے تو جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو امران خان صاحب کو پتا چل گیا تھا کہ معاملہ گڑ بڑ ہوگا اگر امریکہ چلا گیا تو پھر میرے خلاف وہاں سے منی لانڈرنگ کیس میں فیصلہ آ سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے امریکہ سازش کا ایک بیانیاں بنانا شروع کر دیا اور عاصف زباہری صاحب کا انٹرویو دوہزار انیس کا ہے تب تک تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ امران خان کی حکمت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی پیپولز بارڈی کر رہی تھی لیکن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی یہ ایک الک کہانی تھی تو اب امران خان صاحب نے جس طرح وہ احتیاطاً پہلے سے ہی امریکی سازش کا شروع کر دیا بیانیاں بنانا تاکہ اگر وہاں مجھے سازش ہو تو وہاں مجھے کوئی سزا سزو ہو میرے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو میں اپنے لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور میں نے کیونکہ absolutely not کہا تھا میں کیونکہ روس چلا گیا تھا میں نے کیونکہ ان کی بات نہیں مانی تھی میں کیونکہ ایک آزاد خود مختار پاکستان چاہتا ہوں میں کیونکہ خارجہ پالیسی اپنی مردی سے چلا رہا تھا تو اسی وجہ سے مجھے سزا دی گیا امریکہ کے طرف سے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ advance میں عاصف زرداری صاحب نے 2019 میں حامد میر کے اس interview میں بتا دیا تھا جو interview نہیں چلنے دیا گیا تھا اب تو خیر ایک ایک چیز حامد میر چلا رہے ہیں انہوں نے عاصف زرداری کا interview کیا اس میں بھی چلایا اس کے بعد بھی بات کر رہے ہیں حوالے دے رہے ہیں تو توشہ اپنا یہ جو foreign funding case ہے اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اسی وجہ سے advance میں election commission کو متنازع بنانے کی کوشش کریں اب سے نہیں کر رہے ہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں پریس conferences ہوئیں استفعے کے مطالبے ہوئے بہت کچھ ہو گیا یہ تو عمران خان صاحب کی تقریر کا آج پر کھل کر چیف election commissioner کا اور نے ذکر کیا ان پر کھل کر حملہ کیا کھل کر الزام لگایا جن پر پہلے الزام لگاتے تھے اب ان کو options دے رہے ہیں تین جلسے تیسرا جلسہ ہو گیا اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ میرے مخالف کہہ رہے ہیں کہ لاہور مینار پاکستان کے جلسے کے بعد یہ کیا کریں گے تو غلط فہمی ان کی وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ابھی تو party شروع ہوئی ہے تو ابھی یہ جس حکومت کو imported حکومت کو لایا گیا ہے میں اس کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا اور جنہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے یعنی یہ جو پہلے سازش تھی نا اب غلطی جنہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے وہ election کروالے for election کروالے اور کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی ان کا غلطی کا ازالہ یہ ہے اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں تصادم نہیں چاہتا میں پاکستان کا کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا میں election چاہتا ہوں یعنی election دو یا پھر تصادم کے راستے تصادم کے لیے تیار ہو جاؤ فوج کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا فوج ہمارا ادارہ ہے پولیس کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا پولیس ہمارا ادارہ ہے اور عدلیہ کے متعلق تو وہ پھر سوال اٹھائی رہے ہیں اور ابھی تک اٹھا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو بڑے بڑے چور ہیں وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھینس چور ہیں سائیکل چور ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیسا انصاف ہے نظام انصاف کیسا ہے بات تو ٹھیک ہے یہ کہ پاکستان کے نظام انصاف پر سوال تو اٹھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساڑھے تین سال جو وزیر آزم بنے ہیں رہے ہیں ساڑھے تین سال وہ وزیر آزم جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ خود کوئی بتاتے کہ جی نظام انصاف کے لیے میں نے یہ کیا میں نے اس کو یہ چور ثابت کیا اسی نکلوا دوں گا بیرکوں سے اندر بند کروا دوں گا اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے نہیں دوں گا یہ تو آپ کہتے رہے آپ کے ہاتھ میں آپ طاقت تھی آپ کے ہاتھ میں آپ کو ایک آدھ کیس سیٹل کر جاتے ایک آدھ کیس نمٹا جاتے اپنے نیب کے ذریعے فائیہ کے ذریعے تو پھر آپ مثال دے رہے ہوتے پھر نظام انصاف پر سوال بھی اٹھاتے تو آپ تو نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے بلکہ ہاں ایک اور چیز جو میرے نوٹس میں کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے تقریر کے حوالے سے وہ جو امریکی سادش امریکی سادش امریکی سادش پر وزیراعظم شہبائش شریف نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا جی ایڈی بنانے کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے کہا جی شہبائش شریف کے اعلان کرتا کوئی کمیشن قبول نہیں کروں گا کھلی کورٹ میں سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے اس کا تحقیقات کرے کھلی کورٹ میں لوگوں کے سامنے سرعام جس طرح الیکشن کی دھاندلی الیکشن پر کمیشن ڈیوڈیشن کمیشن بنا تھا انتخابی دھاندلی پر وہ دوہزار چودہ پدرہ سولہ والا اسی طرح ہو تو قبول کروں گا ورنہ قبول نہیں کروں گا تو وہ جو شہبائش شریف صاحب نے کمیشن کا پیشکش کی یا اعلان کیا وہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ رہے ہیں مجھے صرف الیکشن چاہیے الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اور پھر الیکشن اگر فوری نہیں ہوں گے تو پھر تیار ہو جائیں اور پھر انہوں نے کہا گے یہ آخری جلسہ نہیں ہے اس جلسے کے بعد اب پوری قیادت جو ہے وہ نکلے ملک بھر میں سینئر قائدین نکلے اور بڑی تحریک کی تیاری کریں جس کے لئے انہوں نے ہلف بھی اٹھوایا بڑی تحریک کی تیاری کریں اور پھر یہ تحریک جو ہے وہ الیکشن کروانے تک جاری رہے گی تو یہ تصادم کا جو عمران خان صاحب بار بار ذکر کر رہے تھے کہ جی میں تصادم نہیں چاہتا میں الیکشن چاہتا ہوں میں تصادم نہیں چاہتا میں الیکشن چاہتا ہوں تو عمران خان صاحب ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اداروں کے ساتھ تصادم میں نہیں جاؤں گا دوسری طرف تصادم کی دھمکی بھی دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جلسے تو ہو گئے جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا جلسوں سے ایک ماحول بنا عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی نے ایک ماحول گرمائے رکھا اب جلسے دس پندرہ بیس دن ظاہر عید تک تھنڈے رہیں گے عید کے بعد عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب میدان میں اتریں گے گرمیاں بھی ہوں گی شدید ترین گرمیاں ہوں گی اس وقت اس میں تحریک چلنا چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے اگے کیا ہوگا حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں عمران خان صاحب کس بیانیے کو کمزور کرنے کیلئے توڑنے کیلئے ظاہر حکومت کے پاس بھی آپشن ہوں گے وہ بھی کھیلیں گے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اداروں پر یہ جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو آپشن دے رہے ہیں کہ الیکشن یا تصادب تو ادارے کونسا راستہ اختیار کریں گے یا پھر وہ اے پولٹیکل رہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب الیکشن حکومت سے نہیں مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے بقول ان کے امپورٹڈ حکومت ہے جنہوں نے بھی یہ امریکی سازش پر اس حکومت کو یہاں بٹھا کر جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی صداریں الیکشن کروالیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب تک جو چورن بیچنا تھا عمران خان صاحب نے امریکی سازش والا کل آخری جلسہ تھا اور کل کے جلسے میں وہ بیچ دیا انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس تحریک کو کیسے لے کر چلیں گے میں نے آپ کو خبر دی تھی کچھ عمران صاحب پہلے کہ عمران خان صاحب لاکڈاؤن دھرنا اور لانگ مارچ یہ تین آپشنز استعمال کریں گے پہلے لانگ مارچ پھر دھرنا اور اس کے بعد لاکڈاؤن اور یہ مئی میں مئی کے بعد یعنی عید کے فوراں بعد عمران خان صاحب اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے اس کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیں گے محول بنتا ہے نہیں بنتا عید کے بعد پتا چلے گا اب تک کے لیے تنا ہی اللہ حافظ